اسلام علیکم دوستو کیا چل ٹھیک 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 ہے سارے دوست 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 آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں یہ رات کے کھلے ہوئے تھے سارے پرندے مرگیاں اور شیرو اور لالو دونوں کھلے ہوئے تھے رات کے دوستو وہ لالو وہ دیکھے اس سے دور ہی ٹھی رہا ہے یہ مارتا بہت ہے اس کو انہوں نے دیکھے چھت پر کھلا رہا کیا ڈالا ہوا ہے ساری چھت کھراب کی ہوئے تھے یہ دیکھیں دانیں وغیرے سب کچھ کھلا رہا ہے اب بگو اور کالو کو کھول لیتے ہیں ان کو بھی تھوڑی یاشی کرنے دیتے ہیں دوستو آجو جب تک میں اتر ہوں ان کو بھی تھوڑا سا گھومنے دیتے ہیں انہوں نے مینہ لارا تو نہیں ڈالا پھر بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں ان دونوں کو بھی کھول دیا دوستو ادھر ایک اڈا دیا ہوا ہے ایک ہی دیا ہوا کافی دنوں سے نہ تو ادھر کہیں دے رہے ہیں اور یہ میرے دونوں توتے ماشاء اللہ کافی ٹھیک ہیں ان کا پیر لگا ہوا ہے بہت اچھے طریقے کا اور ان کا ڈانہ پانی بھی پورا ہے اب ان کو روٹیں ڈالیں گے بور کے روٹیں میں نیچے سے بور کے لے آیا تھا تاکہ پھر زیادہ ٹائم نہیں ہوتا دوستو دوستو دیکھتے ہیں میں ادھر لکی کے بچے کا لب باہر تھے تو اس کی صورتیں آل تھوڑی سے تھراب تھی ادھر دیکھیں وہ اس جگہ پہ لکے دونوں بیٹھ گئے ہیں یہ لکی اب باہری ہے اور ان کا بچہ بھی کالے ایک ڈیڈڈ ہو گا بہت پیر تاکہ پیلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ سلیٹے کلر کا تھا جو وہ ڈیڈڈ ہو گیا دوستو اور باقی اپنی اپنی جگہ بھی بیٹھے ہیں وہ کبوتر بھی مار لگ رہا مجھے تھوڑا اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے میں پکڑ کے دیکھنا پڑے گا بچے کے بھی پکڑ کے دیکھنا پڑے گا مچھر بغیرہ بہت ہے میرے کیال میں اور یہ جوڑی بھی بیٹھی ہوئی ہے سارے کبوتر اسی میں ہیں اور ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہے تو فریش ہی تھوڑا تھوڑا مجھے ڈیلے بھی لگ رہے ہیں انڈے بڑے ہیں دو لکی کے ادھر لکوں کا پیر لگا ہوئے وہ ادھر انڈے لے کریں گے اور باقی کبوتر باہر جال میں بیٹھے ہیں دوستو یہ دیکھیں ایک بچہ یہ دونوں بچے ہی ہیں یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے کام چھوٹا بچہ ہے پاگل دیکھیں وہ بڑا مارنے آگا اس کو اس لئے میں ان کو چھوڑتا نہیں ہے دوستو یہ جگڑہ بہت کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں ان کو چھوڑتا نہیں ہوں باقی کبوتر میرے یہ بیٹھے ہیں وہ کبوتر باہر آگیا اس کو پتہ چل گیا میں ان کے لئے روٹیوں کے لے لے کریں دوستو باہر آگیا باقی کبوتر اوپر بیٹھے ہیں کل جب میں اوپر آیا تھا تو جال پہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا تو میں ان کو چھوڑنے لگ گیا وہ باد میں دیکھا وہ چلا گیا تھا وائٹ کلر میں تھا بہت پیرا سا کبوتر ان کو سبزہ بھی کٹ کر کے ڈالنا اور ان کے لئے میں روٹییں لے کے ہیں وہ بھی بورکی لے کے ہیں سبزہ بھی کٹ کر کے ڈالتے ہیں دوستو یہ در کبوتر دوگی لڑ رہے ہیں پس نہیں کیا مسئلہ ہو گیا دیکھتے ہیں بھائی ہاں دوگی ہیں یہ جنگری دوگی ہیں کال بچوں بچہ جا رہا تھا دکان پہ اس کو پڑ گئے تھے دیکھے دوستو کبوتر رہا تھا تھوڑا سا دوب میں فریش ہو جئی ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم میں تو پھر ان کو ڈالتے ہیں وہ دروازہ میں نے بند کر دیا تھا تاکہ کبوتر میرا باہر نکل گیا تھا تو میں نے پتہ نہیں چلا تو شکر ہے واپس تو آگیا تھا اور کافی دیر بعد آیا تھا یہ دیکھیں یہ دوستو اب وہ سیل کی ساتھ والی جو ہے وہ ڈڈ ہوئی تھی تو یہ اس کو بس تانگی کر رہا ہے تاکہ وہ تینوں اس کے پاس ہیں یہ وکیلہ رہ گیا یہ اب بچوں کو تنگ کر رہا ہے یہاں تو اس کو مکر لوں گا سیل کے لئے کوئی مرگی لے کے آتے ہیں ابھی نہ تھوڑی سیل کے لئے کوئی مرگی لے کے آتے ہیں ابھی نہ تھوڑی سوڑی سوڑی کم ہوتی ہے یہ انڈے ویسے پڑھے ہیں سیل مرگی کے نکال کے دیکھیں گے ان میں سے بچے نکل آئے تو جیسی انڈے پتہ نہیں کدھر دے رہی ہیں دوستو ان کی سمجی ہے دیکھیں یہ شیشے میں میرے پاس آ رہا ہے ان کو پھر کھول دیتے ہیں دوستو مارٹر بوکس اس میں آ جائیں گے اور جو جال میں نہیں دوپ جال وہ پورا دن یہ چوزے اور کبوتر ادھر رہیں گے بڑے جو جانور ہیں وہ باہر ہی رہیں اس کے کوئی مسئلہ نہیں تاکہ دوسرا روم ہے ادھر تو وہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں دوپ بغیرہ میں یہاں ادھر چھاؤں میں کیمی دوار کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہ پانی بغیرہ باہر پینکی کے پاس ہوتا ہے پڑا وہ ادھر سے پیتے رہتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے کبھی ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے دوپ پانی پڑا ہے ایک بہو پانی پڑا ہے اور دو جگہ پہ باہر رکھا ہوا ہے تو یہ گم پھر بھی لیں گے تھوڑا سا کیج کھلا ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں دوسرے یہ دیکھیں کافی کھلا کے لئے تو وہ ادھر پھر ہے نا پارا بگا رہانو کو فریش ہو جاتے ہیں جال میں ویسے تنگ ہوتے ہیں دوپ کے لئے جاتے ہیں جال بھی کافی بڑا ہے ستارا تھارا پھٹکا انچا ہے اور دس پھٹ چھوڑا ہے پھر بھی میں ان کو ادھر بھی چھوڑ دیتا ہوں پہلے تو لگائے تو انہوں میں تھی کبوتر پر پھر جمبرگیں لے کے آئے نا وہ ان کا جگڑہ نہیں ختم ہو رہا تھا کبھی ایک کبوتر مارگا کبھی دو مارگے تو اسی لئے میں نے ان کو لگ جگہ پہ چھوڑ دیا تھا دوستو یہ لکی کے بچے ماشیلہ ہیں دونوں سے ایک ہے تاکہ کالے ایک لکی کا بچہ اس جگہ پہ آیا ہوا تھا تو مجھے بہت ٹینشن ہو رہی تھی پتہ نہیں بچے کو کیا ہو گیا چھوڑ دیا ہے کیا مسئلہ بنا ہے تو آج ماشیلہ کافی بہتر ہے یہ بچے تو پرفشتہ ہی کر رہے ہیں وہ بچہ ڈڈ ہو گیا اب کی سمیں نیکیوں ڈڈ ہو گیا بوک کی وجہ سے ہوا ہے پتہ نہیں بوک تو ان کو ہوتی نہیں تاکہ میں ان کو دانہ پانی بافل دیتا ہوں روٹیاں دیتا ہوں کافی زیادی پانچھے روٹیاں بور کے دیتا ہوں اور وہ باہرہ ڈاگ دا رہتا ہوں پر ان کے موں پہ دانے بنے ہوئے ہیں یہ تو اس جگہ پہ مچھر وغیرہ کافی ہیں کیج کی سوائی بھی نہیں کر سکتے باہر سے اندر سے تاکہ پیٹیاں وغیرہ رہو بھی نہیں ساف ہوتی تو ابھی پیٹیاں کو کچھ دین نہیں ہوا لگایا ہے ریتہ نے ہی نیچے ڈالی تھی باہر والے کی تو کر لیتے ہیں جو اندر والے ہوتے ہیں بہت سے ہر کوئی وجہ بنجے نا یہ دیکھیں یہ بچے کافی بڑے ہو گئے ماشالا لگر دوستو آرہے ہوں گے آپ کو کمن نہیں آرہے ہیں یہ بچے بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ اب شیرو میرے پاس ہے اور یہ اس کے پیچھے لگا ہے اس کا نام اب چینج کرنا پڑے گا مجھے اس کا نام پہلے شیرو تھا آپ پتہ لگا ہے وہ پتھی ہے اس کا نام دوستو چینج کرنا پڑے گا توتے بھی دیکھیں ماشالا لہ کافی فریش ہیں ابھی یہ مٹھکی میں نے جانا چلو کی ہے انہوں نے پسند کیا مسئلہ ہے مٹھکی بھی دونوں اچھی لگیں لکڑی والی لگائی ہوئی ہے دوستو دوسری بھی لگائی ہوئی ہے اسی کے ساتھ دوستو آج کا ویلوگ ادھری کتم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں جہاں رکھی گا ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر فالو کر دیا کریں اور لوہری منیزو نائٹی سکس کو سکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ